دکنت آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد ایران میں بہت کچھ بڑا چل رہا ہے کوئی بڑی ہنڈیا ہے جو چڑھ چکی ہے آج پر اور آپ یقین مانی ہے کہ کچھ گھنٹوں میں ایران کا حمدہ اسرائیل پر ہو سکتا ہے میں کچھ سورسز کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دکھانے جا رہا ہوں یہ کرنٹ ریپورٹ ہیں جو جنگ کی خبروں پر اور میڈلیز کی خبروں پر نظر رکھتے ہیں انہوں نے چاروں ریسٹنس مومنٹ کے جھنڈے لگائے ہیں پہلے آپ اس بات کو سمجھئے یمن کے ہاؤتیز لیبنان کا ہزبولہ اور اس کے علاوہ سیریا اور ایراک کے گروپس یہ تمام لوگ اس وقت بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں موجود ایران کے آئی آر جی سی آئی آر جی سی کے کمانڈر پوری طریقے سے سٹیٹجی بنایا جا رہی ہے یاد رکھے گا اس بار ایران اکیلے حملہ نہیں کرے گا لیبنان سیریا ایراک اور یمن اور ایران پانچ لوگ مل کر اسرائیل پر پانچ طرف سے حملہ کریں گے کس کس کو روکا جا سکے گا یہ پتہ نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ہی وقت میں یہ حملہ ہوگا تاکہ سب کچھ ایک ہشپوش کی سٹی بن جائے اور یہ ڈیفنس سسٹم کام نہ کر پائیں یہ بتا رہے ہیں کرنٹ ریپورٹ کی سیچویشن is rapidly developing in middle east بہت تیزی سے جو ہے وہ بدل رہی ہے سیچویشن پورے middle east میں اور حزباللہ ہوتیز ایراکی اسلامیک ریزسٹنس اور آرائر جی سی کے تمام ان سب کے گروپس جو ہیں ان سب کے مومنٹ جو ہیں وہ مین کمانڈر جو ہیں وہ تہران میں ملاقات کر رہے ہیں اور بہت بڑے ریٹیلیشن کا پلان بنا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اب ایک تصویر دیکھئے آج ایران کی رات دھانی تہران میں اسماعیل حانیہ کا نماز جنازہ ان کی پڑھائی گئے اور اسے سید علی خامنی صاحب نے پڑھایا اب اس کے بعد قتل لے جائے جائے گی ان کی باڈی اور وہاں دفنائی جائے گی لیکن نماز جنازہ میں دیکھئے تمام پولٹیکل لیڈرز ایران کے بھی موجود ہیں حماس خود ہی اپنے آپ میں پولٹیکل ونگ ہے اسماعیل حانیہ کے بعد جو پولٹیکل لیڈرز سے وہ لوگ موجود ہیں لیکن یہاں پر کہیں بھی وردی میں آئی آر جی سی کا کوئی کمانڈر نہیں ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی آر جی سی کے کمانڈر اس فیونرل میں اس پریئر میں اس نماز جنازہ میں آنے کے بجائے بہت بڑا پلان بنا رہے ہیں اور اس بار ایران کسی بھی قسم کی دیری کرنے کے مون میں نہیں ہے ایگزیکیوٹ فوراں کیا جائے گا پلان کو فوراں حملہ کرنے کی ملب ریٹیلیشن زبردست طریقے سے ہوگا اور فوراں ہوگا جتنا ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا دس بارہ دن لگے تھے اپنے لیبنان میں مارے گئے کمانڈرز کا بدلہ لینے کے لیے سیریا میں جو کیا تھا ڈرون اور میزائل اٹیک ٹیل اویب پر ویسا نہیں ہوگا دن نہیں لگیں گے جو کچھ ہوگا جلدی ہوگا اور یہ ایک ریجنل وار کی طرف لے جا سکتا ہے پورے میڈل اسٹ کو کرنٹ ریپورٹ نہیں ریپورٹ دی ہے کہ نن آف دا کمانڈرز آف دا ایرانین آرمی آف دا اور دا آئی آر جی سی ایران کی آرمی آئی آر جی سی کسی کا بھی کوئی کمانڈر نہیں تھا موجود اس نماز جنازہ میں تمام لوگ کی ناموجودگی ایک ہی سوال اٹھا رہی ہے کہ کوئی بڑا پلان بن رہا ہے اور فوراں ریٹیلیشن کرے گا یہ سب لکھا ہوا ہے یہ دو لوگ ہیں جو پچھلے دو دن میں اسرائیل نے نشانے پر لیا ہے یہ حزباللہ کے نمبر ٹو حسن نصر اللہ کے بعد جو لیف شائیڈ میں وردی میں اور اسماعیل حانیہ کو آپ جانتے ہیں حزباللہ کے کمانڈر فوت شکر یہ جو ہیں پوری حزباللہ کی جو آرمی جو بٹالیا نے جو ملٹری فورس ہے اس کے سروے سروہ تھے کئی سالوں سے اسے کھڑا کرنے مضبوط کرنے کا کام انہوں نے کیا تھا پرسو رات بیروت میں ہوئے عملے میں یہ مارے گئے اس کا اعلان کل رات لیبنان نے کیا ہے ان کا بھی بدلہ لینے کا پورا پورا جو اعلان کیا گیا ہے اسماعیل حانیہ کا بھی بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے اور آج تو خبر یہ آئی ہے کہ آماس کی ملٹری ونگ الکسام کے سب سے بڑے کمانڈر محمد دائب بھی مارے گئے تو یہ بڑے نقصان تو ضرور ہیں لیکن اب بڑا بدلہ لینے کا موقع ان لوگوں کے پاس ہے کیا یہ کر پائیں گے اس طرف ساری دنیا کی نگائیں ہیں اور کیا کر پانے کے بعد کیا کر پائیں گے کیا بڑا کریں گے جو اسرائیل پر پریشر ڈالے یا نقصان کرے اس کو بھی دنیا دیکھ رہی ہے حالات بہت کمزور ہیں ہم پھر سے کہے دیتے ہیں ہم کسی بھی آرگنائزیشن کو نہ پریز کرتے ہیں نہ گلمرائز کرتے ہیں ہمارا کام صرف نیوز دینا ہے جو بھی انپورٹس آ رہے ہیں سورسز کے حوالے سے آپ کے سامنے مانداری سے رکھ رہے ہیں نیوٹرل طریقے سے رکھ رہے ہیں دوستو ایرانین فورن منسٹر نے بات چیت کی ہے فون پر ایجپٹ کے فورن منسٹر سے اور جو کہا ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ایران will not give up its national right to respond against اسرائیل کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا اور اس کا حق ہے نیشلل رائٹ ہے اور وہ اس کے تحت حملہ کرے گا اسرائیل کو جواب دے گا کیونکہ اسرائیل کے ڈرون نے اسرائیل نے آلہ کی نہ ابھی تک قبول کیا ہے نہ نکارہ ہے اسماعیل آنیا کے اوپر جو سرائک ہوئی ہے اسرائیل نے نہیں کہا کہ ہمارا ہاتھ ہے لیکن اس نے انکار بھی نہیں کیا جبکہ بار 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 ایران کی طرف سے حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے انکار یہ بھی ڈر ہے اسرائیل کے اندر اگر کیا ہے تو بولو کیا تو کیا نہیں اس کا بھی ڈر ہے ابھی تک کہ کوئی قبول ہی نہیں کر پایا ہے ایسا لگ رہا ہے کسی آتنگوادی سنگڑر نے کام کیا ہے اور وہ ذمہ داری نہیں لے رہا ہے در کے مارے خیر کون لے گا ذمہ داری ہے تو وقت بتائے گا لیکن مانا جا رہا ہے اسرائیل نے انجام دیا ہے لہٰذا کہا گیا ہے کہ اسرائیل پر فورم منسٹری آف ایران کے ذریعے سے کہ ایران یہ بدلہ ضرور لے گا ایران اس لیے لے گا ایران کی عزت کی بات تو تہران میں آ کر راڑھانی میں آ کر ان کے مہمان جو کی او سیرمنی میں شامل ہونے آئے تھی ایران کی راجپتی کی انہیں مار دیا گیا تو پھر ایران کی سیکیورٹی پر تو بھٹا ہے ریڈ الارٹ سائرنس ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں ماؤنٹ حرمان علاقے میں حزباللہ ایکٹیو ہے حزباللہ رکا نہیں ہے اپنے کمانڈر کے مارے جانے کے بعد بھی اور یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ لگاتار اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں سائرن بج رہے ہیں اور ایک خبر یہ بھی تہر رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ اسماعیل حانیہ کی لوکیشن ان کے واتس ایپ اکاؤنٹ سے ٹریج کی گئی اور اس میں فیس فیس بک اور واتس ایپ کے جو مالک ہیں مارک زوگبہ ان کی طرف سے پوری مدد اسرائیل کی کی گئی ہے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے حالانکہ مجھے پتا ہے چاہیں واتس ایپ کے اوفیشلز ہوں چاہیں فیس بک کے ہوں چاہیں خود آہ مارک زوگبہ ہوں وہ اس بات کو ڈینائی کریں گے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سپائل ساپوئیر سے ان کے واتس ایپ کو ہیک کر کے ان کی لوکیشن ٹریس کی گئی تب ہی تو مزائل اس امانت میں جا کر سیدھے اسماعیل ہانیا کے اوپر گری ہے ایسانی کے بادروم یا باورچی خانے میں گئی اسماعیل ہانیا کے اوپر گری تب ہی اتنا بڑا نقصان ہوا بہت بڑے ڈیولپمنٹ سے پورے میڈل ایس میں جیسی کچھ اہم خبر آتی ہے آپ کو ضرور روبرو کروایا جائے گا شکریہ جسے ہوگا گیان وہی کرے گا سمادان فری سیوہ یا مہو مانگئی نام کا دعوی کرنے والے آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کام نہیں کہ وہ ایک فون آپ کی زندگی بدل سکتا ہے آئیوز جی سمراد سپیشلیسٹ نوکری کاروبار گریہ لیش سپریمی بریمی کا سوٹن دشمن سے چھکارا پتی پتنی میں لڑائی جگدہ لب میریش کوٹ کچیری منچہا سمادان بڑکو چاہے جیدر کام ہوگا ادھر نراش بیٹی ایک بار ضرور ملے مناخشی چونگ مزفر نگر مویل نمبر 962-77777-786